عمران خان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان سے ملاقات کروں گا قید تنہائی میں ایک مہینہ گزرا اور سوچنے کا اور چیزوں کا جائزہ لینے کا وسیع وقت ہے جب آپ قید تنہائی میں ہوتے ہیں تو وقت ہی ہوتا ہے آپ کے پاس میرا جو تجزیہ ہے سیاسی صورتحال پر میں جیرمیر عمران خان سے ان کی خدمت بھی پیش کروں گا ان سے رہنمائی بھی حاصل کروں گا لیکن سب سے پہلے میں اللہ تعالی کا شکر بجاہ لاتا ہوں جس نے اس قید تنہائی میں مجھے حمد سے حوصلے سے وقت گزارنے کا مجھے اللہ نے حوصلہ دیا میں ان کرم فرماؤں کا بے حد مشکور ہوں جن کی دعائیں مجھے گاہے بگاہے جب میری بیٹی ملاقات کے لیے آتی تھیں میرے وکیل ملاقات کے لیے آتے تھے تو ان کے بیغامات مجھے ملتے تھے میں ان کا شکر گزار ہوں میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی لیگل ٹیم کا اور خاص طور پر تیمرو ملک صاحب کا جنہوں نے دن رات میرے کیش کی پیروی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنا جسٹس میر گل حسن اور اگزیب صاحب نے ایک مفصل فیصلہ دیا جو کہ میرا ایم پیو کا آرڈر انہوں نے کل ادم غیر قانونی قرار دیا اور بڑی تفصیلات ہیں اس فیصلے میں بہارہ مجھے ڈیپٹی کمیشنر اناول پنڈی کے کہنے پر تین ایم پیو کے دہر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا جس کا میری نظر میں کوئی جواز بنتا نہیں تھا میں آپ کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے اور میں اس تحریک کا حصہ ہوں جو ایک خوددار خودمختار اور حقیقی طور پر آزاد پاکستان دیکھنا چاہتی ہے انشاءاللہ میں کل امران خان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان سے ملاقات کروں گا قید تنہائی میں ایک مہینہ گزرا اور سوچنے کا اور چیزوں کا جائزہ لینے کا وسیع وقت ہے جب آپ قید تنہائی میں ہوتے ہیں تو وقت ہی ہوتا ہے آپ کے پاس میرا جو تجزیہ ہے سیاسی صورتحال پر میں جیمیر امران خان سے ان کی خدمت میں پیش کروں گا ان سے رہنمائی بھی حاصل کروں گا لیکن سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجاہ لاتا ہوں جس نے اس قید تنہائی میں مجھے حمت سے حوصلے سے وقت گزارنے کا مجھے اللہ نے حوصلہ دیا میں ان کرم فرماؤں کا بے حد مشکور ہوں جن کی دعائیں مجھے گاہے بگاہے جب میری بیٹی ملاقات کے لیے آتی تھیں میرے وکیل ملاقات کے لیے آتے تھے تو ان کے بیغامات مجھے ملتے تھے میں ان کا شکر بزار ہوں میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی لیگل ٹیم کا اور خاص طور پر تیمرو ملک صاحب کا جنہوں نے دن رات میرے کیش کی پیروی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپنا جسٹس میر گل حسن اور اگزیب صاحب نے ایک مفصل فیصلہ دیا جو کہ میرا ایم پیو کا آرڈر انہیں کل ادم غیر قانونی قرار دیا اور بڑی تفصیلات ہیں اس فیصلے میں بہارہ مجھے ڈیپٹی کمیشنر راول پنڈی کے کہنے پر تین ایم پیو کے دہر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا جس کا میری نظر میں کوئی جواز بنتا نہیں تھا کیونکہ ایک جیل میں قیدی جو ہے وہ پبلک ڈیس آرڈر کیسے کر سکتا ہے میں تو قید میں ہوں میں تو قید تنہائی میں ہوں میرا تو کسی سے رابطہ نہیں ہے میں کس کو اکسا سکتا ہوں یا میں کس کو ہدایت دے سکتا ہوں بہر نہ اس کو ہم نے چیلنج کیا اور میں آج لہور ہائی کورٹ کے جسی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جسی چودری عبدالعزیز چودری عبدالعزیز صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے جب پروسیکیوشن کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا اور انہوں نے کو محلت دی کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ لے آئیے انہیں ایک دن کی محلت مانگی انہیں کہے گھنٹے میں لے آئیے تو جب نہ پیش کر سکے تو انہوں نے میرا آرڈر کیا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی فیملی کا فیملی کا میں اسنی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جب میں کراچی سے نو مئی کو روانہ ہوا اسلام آباد کیلئے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا سن کر تو میری اہلیہ بیمار تھی ان کا آپریشن ہوا تھا وہ ہسپتال میں تھی اور میرے بچے پریشان تھے لیکن جب میں نے ان کو بتایا کہ میری ذمہ داریاں اس نویت کی ہیں کہ مجھے اسلام آباد جانا ہے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی اہلیہ کا انہوں نے کہا تمہیں اللہ کے حوالے ہیں آپ جائیں اور ہماری پرواہ نہ کریں میری اس قید میں میرے بچوں نے بڑا ساتھ دیا زین نے میری بیٹیوں نے میرا حوصلہ بھال دا اور کہا کہ آپ نے ہماری وجہ سے کسی دباؤں میں نہیں آنا پریشان نہیں ہونا اللہ ہماری حفاظت کرے گا اور اللہ نے کی ہے اور انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے میں اپنی بہنوں کا جن کی بے پناہ دعائیں خاندان والوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور میں تحریک انصاف کے کارپنان سے کہنا چاہتا ہوں آزمائش کا وقت ہے مشکل وقت ہے حوصلے میں رہیے ہمت نہ ہاریے رات کٹ جائے گی ہر غروب کے بعد ایک طلوع بھی ہوتی ہے اس طلوع کا انتظار کیجئے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی مختلف جنوں میں بے پناہ لوگ ایسے ہیں جو بلکل بے گناہ ہیں ان کو رہا ہونا چاہیے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ہمارے جو لیگل ٹیم ہے اس سے مشاورت کر کے ان کے کیسز کو ہم پرسو کریں تاکہ ان کو بحضت رہائی مل سکے خان صاحب سے ملاقات کے بعد میں آپ سے پھر میڈیا سے کوئی سفصن بات کروں گا اور آج کوئی سوال نہیں ملتا تینکیو سکے ملتا 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 ملتا